بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا ہمارا ٹاپک ہے سپلائی تو ہم بسکلی پرنسپلز آف مایکرو اکنومکس جو مینکیو کی بک ہے اس کو فالو کر رہے ہیں اور اس بک کا جو فورت چیپٹر ہے مارکیٹ فورسز آف سپلائی انڈ ڈیمانڈ اس کا یہ سیکنڈ پارٹ ہے اس کا جو فرسٹ پارٹ تھا وہ پچھلی ویڈیو میں میں نے ایکسپلین کیا تھا ڈیمانڈ اور یہ والی جو ویڈیو ہے اس میں میں جو ہے وہ سپلائی کو ایکسپلین کر رہا ہوں تو لیسٹ آٹھ بسکلی سپلائی ہوتی کیا ہے اب یہ جس طریقے سے ہم نے ڈیمانڈ کو ایکسپلین کیا تھا سپلائی بلکل اس کے اپوزٹ ہے ڈیمانڈ کو میں اگر تھوڑا سا ریوائز کر دوں تو ڈیمانڈ میں ہم نے یہ کہا تھا کہ ایک کنزیومر یا ایک جو سیٹیزن ہے یا ایک جو ہیومن بینگ ہے جس کے پاس دو چیزیں ہوں گی تو ہم اس کو کہیں گے کہ یہ اس کے ڈیمانڈ ہے تو جیسے ہم نے کہا کہ اس کی ایک نمبر ون ویلنس ٹو پے اور دوسرے امبر پہ ہم نے کہا تھا کہ پرچیزنگ پار کہ وہ کسی چیز کو خریدنا بھی چاہ رہا ہے اور خرید بھی سکتا ہے اب اگر ہم سپلائی کی بات کریں تو سپلائی بسکلی یہ سپلائیر کے پوائنٹ آف یو سے ہے تو پہلے والا کونسپ ڈیمانڈ کا تھا وہ کنزیومر کے پوائنٹ آف بیو سے تھا اب ہم بیسکلی اس چخص کی بات کر رہے ہیں یا اس پرسن کی بات کر رہے ہیں جس نے گوڈز سرویشز کو مارکیٹ میں سپلائی کرنا ہے تو کونٹیٹی سپلائیڈ بیسکلی ہم کسی بھی کموڈیٹی کی ڈی سائیڈ کیسے کرتے ہیں یا اس کو ڈیفائن کس طرح سے کیا جاتا ہے تو یہاں پہ بھی بیسکلی دو مین کونسپٹس ہیں جس کی بیس پہ ہم یہ کہیں گے کہ یہ جو ہے وہ سپلائی ہے پہلی نمبر پہ کیا ہے کہ وہ پرسن یا وہ سیلر جس کے پاس کوئی پروڈکٹ کے کچھ یونٹس اویلیبل بھی ہیں اور وہ ان کو بیچنا بھی چاہ رہے ہیں تو اس کے پاس کچھ یونٹس اویلیبل ہیں اور اس کو وہ سپلائی بھی کہنا چاہ رہے ہیں تو اس کو ہم کہیں گے کہ یہ سپلائی ہے سپلائی اور سٹاک میں بیسکلی فرق کیا ہوتا ہے اب یہ دیکھیں ایک جو پرسن ہے ایک جو سیلر ہے جس کے پاس ہنڈرڈ یونٹس ہیں کسی ایک پروڈک کے یا کسی ایک کمیونٹی کے جس کو وہ بیچنا چاہ رہے ہیں اب اس میں سے وہ ٹوانٹی یونٹس سیل کے لئے آفار کرتا باقی و کوئی یونٹس ہیں وہ آفار نہیں کرتا توہ ہمری کہیں گے جس کے ٹوانٹی یونٹس ہیں یہ سپلائی ہے اور اس کے ایٹی یونٹس ہیں جس کے پاس ریمیننگ ہے یا وہ جس کو سیل کے لئے آفار نہیں کر رہا ہمریکنو کہیں گے کہ وہ اس کا فرق چاہ اچھا اب سپلائی کے Guru ریلیشن ہوتا ہے پرائیس کے ساتھ vokrap basketball دیکھتی نفس سے eemeruge ہوتا ہے وہ پوزیٹیو ریلیشن ہوتا ہے ڈیمانڈ کی کیس میں وہ انورس ریلیشن تھا اس کیس میں کیونکہ ڈیمانڈ کی کیس میں یہ تھا کہ جو ایک کنزیومر ہے وہ کم پرائیس پہ زیادہ پرچیز کرنا چاہ رہا تھا لیکن یہاں پہ اگر سپلائر کو ہم دیکھیں تو سپلائر کا بہیویر یہ ہے کہ وہ کم پرائیس پہ کم بیچنا چاہے گا اور زیادہ ہائی پرائیس پہ وہ زیادہ سیل کے لیے یونٹس کو آفر کرے گا تو لاف سپلائی پھر کیا ہوا بسیکلی یہ ایک پوزیٹیو ریلیشن ہے بیٹوین پرائیس اینڈ کونٹیٹی سپلائیڈ the claim that the quantity supplied of a good rises when the price of the good rises other things equal other things remain same اور other things equal کا مطلب یہ ہے کہ کچھ assumptions ہیں جو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ assumptions ہوں گی تو لا hold کرے گا otherwise وہ لا hold نہیں کرے گا تو ان assumptions کو ہم جو ہے وہ next one slide میں discuss کرتے ہیں کہ ہمارے پاس جب ہم اس کی assumptions کی بات کریں گے یا اس کے determinants کی بات کریں گے تو ہم اس ٹائم اس کو discuss کریں گے اس کے main concept کے بعد کہ وہ basically کون سے factors ہیں جن کو ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ factors change نہ ہو تو law applicable ہوتا ہے otherwise law applicable نہیں ہوتا اچھا اس کے بعد supply کا جو schedule ہے وہ کیا ہوتا ہے اور اس کا جو curve ہے وہ کس طرح سے ہوتا ہے supply schedule basically ایک path اور ایک table ہے یہ جو right side پہ بنا ہوا ہے جس میں ایک طرف جو ہم نے product لی ہے جو ہم نے commodity لی ہے اس کی price given ہے اور دوسری طرف جو commodity ہم جس کی بات کر رہے ہیں اس کی quantity given ہے جو کہ ایک producer جو ہے وہ supply کر رہے ہیں different prices کے ساتھ اب جب price one ہے تو جو supply ہے وہ three ہے جب price two ہے تو supply increase ہو رہی ہے six ہو گئی ہے اور جب price three ہوئی ہے تو quantity nine supply ہو رہی ہے اس کے بعد جیسے جیسے پرائیس بڑھتی جا رہی ہے اسی طرح سے جو supply ہے وہ بڑھتی جائے گی یہ basically supplier کا behavior ہے کہ جب بھی price increase ہوتی ہے تو وہ supply جو ہے وہ زیادہ کرتے ہیں market میں تو supply کا schedule کیا ہوا اس table کو وہ table جو آپ کے positive relation کو show کرتے ہیں between price and quantity supplied اس کو ہم کہتے ہیں supply schedule اور اس کے بعد جو supply schedule ہے اس سے ہم ایک graph draw کرتے ہیں جس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ اب یہ جو curve ہے یہ supply curve ہے basically اگر ہم اسی table کو دیکھیں تو یہاں پہ جو relation ہے وہ positive ہے دونوں کی جو movement ہے price اور quantity وہ ایک ہی direction میں ہے price one ہے two سے three four five six اسی طریقے سے quantity three six nine twelve fifteen eighteen increase ہوتی جا رہی ہے تو اگر ہم اس کو جو ہے وہ bottom سے پڑھنا شروع کریں تو six price پہ supply 18 ہے اور price جب کم ہوئی ہے five ہوئی ہے تو جو supply ہے وہ 15 ہے اور اگر supply مزید کم ہوتی جائے تو four پہ ہے تو quantity supply 12 ہے وہ decline کرتی جا رہی ہے اسی طرح سے جو ہم نے curve بنا رہا ہے اس کو ہم جو price ہے اس کو ہم draw کر لیں گے vertical axis پہ جس کو ہم y axis کہتے ہیں اور جو supply ہے quantity supply 0 سے 18 ہمارے پاس number ہم نے لیا ہے اس کو ہم horizontal axis یا جو x axis ہے وہاں پہ draw کر لیں گے تو ہم نے price اور quantity کو دونوں کو مینشن کر دیا quantity start ہو رہی تھی 3 سے 18 تک تو ہم نے اس کا scaling کی ہے اور ایک unit ہم نے اس کا 5 سے 10 10 سے 15 اور 15 سے 20 یہ ہم نے بنا لیا ہے اب جہاں جہاں پہ ہمارا point آئے گا تو اس کو ہم وہاں وہاں پہ draw کر لیں گے جیسے suppose ہمارے پاس 3 ہے تو یہ آ جائے گا 0 کے بعد وہ small ایک ہم نے وہ line بھی draw کی ہوئے چھوٹے نشان لگائے ہوئے ہیں 1 2 3 4 5 اور 0 سے 5 تک اس کے درمیان میں جو point ہیں وہ 4 ہیں تو 3 جہاں پہ آئے گا تو وہاں پہ ہم اس کو draw کر لیں گے اسی طریقے سے ہم نے price کو mention کیا ہوئے 1 سے 6 تک اب next دیکھتے ہیں کہ ہم نے سب سے پہلے 0 price پہ جو ہے وہ اس کو mention کیا quantity کو اس کے بعد اگر price 1 ہے تو quantity جو ہے وہ 3 ہے اس کے بعد اگر price 2 ہے تو quantity 6 ہے اور یہ دیکھیں 5 سے آگے 6 ہے ہم نے پہلے point draw کیا point draw کرنے کے بعد 2 سے ہم نے draw کیا اس کے بعد ہم نے quantity کو دیکھا کہ 6 ہے جو point بنتے جا رہے ہیں ان کو draw کرتے جائیں گے اب اس طرح سے next والا point تھا کہ price 3 ہے اور quantity جو ہے وہ supplied 9 ہے اسی طرح سے اگر ہم یہ last پہ دیکھیں 6 price پہ جو quantity supplied ہے وہ 18 ہے اب اگر میں ان سارے کے سارے points کو ملاؤں گا تو ان کو ملانے سے جو curve آئے گا اس کو ہم کہیں گے supply curve یہ ہمارے پاس supply curve ہے جو کہ price اور quantity میں relation شو کر رہا ہے اس کے بعد next ہے market supply versus individual supply اب اگر ہم individual supply کی بات کریں تو وہ basically اس ایک producer یا اسے ایک supplier کی طرف سے supply ہے یا اس کی وہ willingness ہے جو وہ different prices پر market میں sale کے لئے offer کر رہے ہیں اب فرض کریں ایک person ہے جو اگر میں اگر میں اس پسلی example کی بات کروں ایک person ہے وہ مارکیٹ میں اور بھی supplier ہیں یا اور بھی کچھ لوگ ہیں جو sell کے لئے products کو offer کر رہے ہیں تو ہم پھر ان سارے کے سارے لوگوں کی جو supply ہے اس کو ایڈ کریں گے ایڈ کرنے کے بعد ہمارے پاس جو کے لئے offering ہے وہ ہے آپ کی individual supply اور جو total supply ہے by the all producers یا by the all suppliers وہ اس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ وہ market supply ہے اب فرض کریں کہ ہمارے پاس ہم نے suppose کیا کہ یہاں پہ دو producer ہیں اور دونوں producer کی ہم نے یہاں پہ لکھتی ہے کہ جو پہلے بارا producer ہے ون پرائیس کے اوپر تین یونٹ بیچنا چاہ رہے ہیں اور جو بی ہے وہ دو یونٹ بیچنا چاہ رہے ہیں اب اگر ہم last point کو دیکھیں کہ six price پہ جو person a ہے وہ 18 یونٹ بیچنا چاہ رہے ہیں اور جو بی ہے وہ 12 یونٹ بیچنا چاہ رہے ہیں اب ہم نے ان دونوں کو ایڈ کرنے تو ایڈ کرنے کے بعد ہم ہر price کے سامنے دیکھیں گے کہ total دونوں person کی supply اب یہ دیکھیں جو ہم نے سیکنڈ پہ 3 پلاس 2 5 6 پلاس 4 10 اب price 1 پہ total مارکیٹ کی supply 10 ہے اس کے بعد اسی طرح سے اگر ہم last point دیکھیں six price پہ person a کی supply 18 30 person b کی طرف سے 12 ہے تو یہ total ہو جائے گی 12 پلاس 18 30 اب ہم نے جو graph ڈرا کرنا ہے جو دونوں لیفٹ اور رائٹ پہ جو کالم ہیں ان دونوں کو دیکھیں ہم ڈرا کریں گے price والا اور supply یہ ہم نے مارکیٹ supply کر جائے وہ ڈرا کر لی ہے اب یہ دیکھیں کہ یہاں پہ جو ہم نے supply لی ہے وہ total supply ہے مارکیٹ کی کیونکہ ہم نے ایزیوم کیا تھا کہ مارکیٹ میں جسٹ دو ہی پروڈیوسر ہیں دو ہی سپلائر ہیں تو ہم نے ان دونوں سپلائر کی جتنی سپلائی ہے ہم اس کے اکارڈنگلی اس کو ہم دیکھیں گے اب اگر یہ میں ایک دو پوائنٹ ڈسکس کر دیتا ہوں ون پرائیس پہ quantity 5 ہے ون پرائیس پہ quantity 5 ہے اور 6 پرائیس پہ quantity جو ہے وہ 30 ہے تو یہ ہمارے پاس جو کرو ہے یہ مارکیٹ سپلائی کرو ہے اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ کون سے فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے سپلائی میں چینج آئے گا یا سپلائی چینج ہوگی تو یا وہ کون سے اسمشن ہیں جن کو ہم جب ہم law of سپلائی کو ڈسکس کرتے ہیں تو ان کو ہم ایزیوم کرتے ہیں کہ وہ چینج نہ ہو تو ان کو ون بائی ون ہم دیکھ لیتے ہیں نمبر ون مارکیٹ پرائیس نمبر ٹو انپور پرائیس نمبر ثری ٹیکنالوجی نمبر فور نمبر آف پروڈیوسرز اور نمبر فائیف ایکسپیکٹیشنز اس کے علاوہ بھی کچھ فیکٹرز ہیں یا اور بھی فیکٹرز ہو سکتے ہیں تو میں ان کو ون بائی ون ایکسپلین کر دیتا ہوں مارکیٹ پرائیس یہ وہ فیکٹر ہے جس کو ہم نے ابھی ڈسکس کی ہے کہ جب مارکیٹ پرائیس میں چینج آتا ہے تو اس پرائیس کے چینج کی وجہ سے سپلائی چینج ہوگی اگر تو پرائیس انکریز ہوگی تو سپلائی بھی انکریز ہوگی اور اگر پرائیس کم ہوگی تو سپلائی بھی کم ہوگی اس کے بعد نیکس ہے ہمارے پاس انپوٹ پرائیس جس کو ہم کاش بھی کہتے ہیں کہ جب میں ایک پروڈیوسر کچھ جو ہے وہ پروڈیکشن کر رہا ہوتا ہے تو اس کی اب میں ساتھ ساتھ اگزمپلز ہر ایک کی دیتا جاؤں گا کہ اگر ایک پروڈیوسر جو ہے وہ پروڈیکشن سیل ہے اس کا اور وہ کچھ یونرز کو پروڈیوس کرتا ہے راو میٹیریل کو خریدنے کے بعد اب اگر اس راو میٹیریل یا اس انپوٹ جو وہ یوز کر رہا ہے اس کی اگر کاشٹ یا اس کی پرائیس اگر انکریز ہو جاتی ہے تو اس کے پرائیس کے انکریز ہونے کی وجہ سے اس پروڈیوسر کی جو کپیسٹی ہے پروڈیکشن کی وہ کم ہو جائے گی تو جیسے ہی پروڈیکشن کپیسٹی کم ہوگی تو اس کا مطلب ہے جب پروڈیکشن کم کرے گا تو وہ سپلائی بھی کم کرے گا تو اگر ان کیس اگر ایک جو پروڈیوسر ہے وہ جو راو میٹیریل یا جو انپوٹ خرید کے لاتے ہیں اس کی اگر پرائیس سپوز ون لیک ہے ایک لاکھ روپے اگر اس کی پرائیس ہے تو ایک لاکھ کے بعد اگر وہ وہی انپوٹس یا وہی وہ جو راو میٹیریل یوز کرتے ہیں اس کی پرائیس ففٹی تھاؤزنڈ ہو جاتی ہے تو اب وہ جو ہے وہ دبل یونٹس پروڈیوس کر سکتا ہے اور اب وہ سپلائی کو جو ہے وہ زیادہ کر سکتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جو سپلائی ہے اس کو کم یا زیادہ کرنے میں ایک یہ بھی اس کا ڈیٹرمینٹ یا مین فیکٹر ہے کہ انپوٹ پرائیس یا اس کی کاشٹ کیا تھی اس کے بعد نیکسٹ ہے ٹیکنالوجی اگر کسی بھی ایکانومی میں یا کوئی بھی جو فرم ہے اس میں یا کوئی انڈسٹری ہے اس میں کوئی ٹیکنالوجیکل چینج آتا ہے یا وہ کوئی نئی ٹیکنالوجی جو ہے وہ اڈاپٹ کرتے ہیں کوئی بھی فرم جو ہے تو اس کے اڈاپٹ کرنے کے بعد کیا ہوگا تو اس کے اڈاپٹ کرنے کے بعد جو ہے آپ کی جو سپلائنگ کپیسٹی ہے وہ زیادہ ہو جائے گی کیونکہ آپ کا جو بہت سارا میٹیریل ویسٹ ہوتا ہے مینویل کام کی وجہ سے یا پرانی ٹیکنالوجی کی وجہ سے اور جو ہے وہ انیرجی یوز کر رہے ہیں تو اس کی کنزمشن زیادہ تھی تو اب اس نیو ٹیکنالوجی کی وجہ سے کیا ہوگا کہ آپ کا جو راو میٹیریل ہے وہ کم زائع ہوگا اور اس کے بعد جب آپ کے میٹیریل ٹائم الیکٹریسٹی ان ساری کی ساری چیزوں کی کنزمشن کم ہوگی تو بیسیکلی آپ کی پروڈکشن کپیسٹی انکریز ہو جائے گی تو آپ سپلائی کو بڑھا سکیں گے اسی طرح سے اگر آپ بیک ورڈ جو آپ کی یا اول ڈیٹی ٹیکنالوجی یوز کر رہے ہیں تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ اس سے جو لاس ہے وہ آپ کا زیادہ ہوگا یا آپ کا جو ریسورسز ہیں وہ زیادہ یوٹلائز ہو جائیں گے اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ ہے نمبر آف پروڈیوسرز اگر نمبر آف پروڈیوسرز چینج ہو جاتے ہیں سپوز مارکیٹ میں جو پروڈیوسرز ہیں ان کی تعداد میں اضافہ ہو جاتا ہے نمبر آف پروڈیوسرز بڑھ جاتے ہیں تو اس کے انکریز ہونے کی وجہ سے کیا ہوگا کہ اب جو مارکیٹ میں جس کپیسٹری پر کام ہو رہا تھا یا جتنی سپلائی ہو رہی تھی اب جب نیو سپلائیر آئیں گے نیو پروڈیوسرز آئیں گے تو اس پروڈک کی مارکیٹ میں سپلائی جو ہے وہ انکریز ہو جائے گی تو اس لیے اگر نمبر آف پروڈیوسرز کام ہو جاتے ہیں یا جیسے نارملی بہت سارے ڈیویلپنگ کنٹریز میں ایسا ہوتا ہے کہ کچھ ایکنومک پولیسیز کی وجہ سے یا پولٹیکل کچھ جو ایشوز ہیں اس کی وجہ سے انڈسٹری موو کر جاتی ہے کسی دوسرے کنٹری میں تو جب کیپیٹل آؤٹ فلو ہوتا ہے کسی بھی ایکانومی سے کیپیٹل چلا جاتا ہے تو وہ بیسکلی نمبر آف پروڈیوسرز کو کم کر رہا ہوتا ہے تو اسے سپلائی جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے اس کے بعد ایکسپیکٹیشنز ہیں کہ اگر ہمیں ایکسپیکٹیشنز سب اس طرح سے ہیں ایسے سپلائیر سپلائیر کو یہ ایکسپیکٹیشنز ہیں کہ کل کو یا نیئر فیوچر پرائیسز انکریز ہو جائیں گی تو وہ اپنی پروڈکٹ کو اس ٹائم فریم میں جو ہے وہ سپلائی کام کرے گا اور جس ٹائم فریم میں اس کی پرائیس انکریز ہوگی اس میں وہ کوشش کرے گا کہ وہ زیادہ سپلائی کریں لیکن اگر یہ ہی ایکسپیکٹیشنز انورس ہوں نیگٹیو ایکسپیکٹیشنز ہوں یا اس کو پتا ہو کہ ایکسپیکٹیشنز ایسی ہیں کہ فیوچر میں جو ہے وہ پرائیسز ڈیکلائن کرنی ہے تو وہ کوشش کرے گا کہ اسی ٹائم کرنٹ ٹائم فریم میں سپلائی کو بڑھا دے جیسے اس کی ایک سادہ سی اگزیمپل ہے جو ہمارے پاس فیول سٹیشنز ہیں کہ جب ان کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کیونکہ اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو منتھلی پرائیس جو ہے وہ چینج ہوتی ہے تو اگر پرائیس میں چینج آج اگر پرائیس چینج ہونی ہے تو ان کی کوشش یہ ہوگی کہ وہ کم سپلائی کریں اب ان کو پہلے پتا ہے کہ پرائیس انکریز ہو جانی ہے جتنا کم سپلائی کریں کل کو جو پرائیس انکریز ہوگی تو وہ ان کو بینیفٹ ہوگا اس کے بعد ہے چینج ان کوئنٹی سپلائیڈ اور چینج ان سپلائی اب جب ہم یہ بات کرتے ہیں کہ کوئنٹی سپلائیڈ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ ڈیٹرمنٹ جس کو ہم پرائیس کہہ رہے تھے مارکیٹ پرائیس اگر مارکیٹ پرائیس کے چینج کی وجہ سے سپلائی میں چینج جاتا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں کونٹی سپلائیڈ اور اگر اگر ادھر فیکٹرز ادھر دین دا پرائیس پرائیس کے علاوہ جو ادھر فیکٹرز ہیں ٹکنالوجیکل چینج ہے انویشنز ہیں اس کے علاوہ آپ کا نمبر آف پروڈیوسرز ہیں یا ایکسپیکٹیشنز ہیں یا انپوٹ کاسٹ اور پرائیس ہیں انپوٹ پرائیس ہیں تو اگر ان چیزوں کے چینج کی وجہ سے سپلائی میں چینج جاتا ہے تو ہم یہ کہیں گے کہ یہ چینج ان سپلائی ہے اب مارکیٹ پرائیس کی وجہ سے اگر ہم ڈیفائن کریں گے تو اس کو ہم کونٹی سپلائیڈ کہتے ہیں اور جن کو ہم ایکسپلین کر رہے ہیں باقی فیکٹرز کے ساتھ جن کو لنک کر رہے ہیں تو اس کو ہم کہیں گے چینج ان سپلائی اور اگر تو چینج ان کونٹی سپلائیڈ ہوتا ہے پرائیس کے چینج ہونے کی وجہ سے چینج آتا ہے کیونکہ ہم نے بھی گراف میں بھی ڈسکس کیا تھا ایک سائیڈ پر پرائیس تھی ایک سائیڈ پر کونٹی تھی اگر تو پرائیس چینج ہوگی تو اس کے ساتھ کونٹی چینج ہو رہی تھی تو ہم ڈیفرنٹ پوائنٹس کو ڈراغ کر کے ہم نے ایک لائن ڈراغ کی تھی اور اگر لائن کے اوپر ہم دیکھیں تو اسی لائن کے ساتھ ساتھ ہی ساری کی ساری موومنٹ تھی تو اس کو ہم کہتے ہیں ایکسٹینشن اینڈ کونٹریکشن اور موومنٹ الانگ دہ کرف اب ایکسٹینشن کیا ہے اور کونٹریکشن کیا ہے جب تو پرائیس انکریز ہوگی اور پرائیس کے انکریز ہونے کی وجہ سے اگر سپلائی بھی انکریز ہوتی ہے تو اس کو ہم کہیں گے ایکسٹینشن آف سپلائی اور اگر پرائیس کے ڈکلائن کرنے کی وجہ سے سپلائی بھی ڈکلائن کرتی ہے تو ہم اس کو کہیں گے کونٹریکشن آف سپلائی تو اب یہ جو کانٹریکشن اور ایکسٹینشن ہے یہ پیورلی مارکیٹ پرائس کی وجہ سے ہوتا ہے اور جو کرو ہے وہ الانگ دا کرو اس کی جو ہے وہ موومنٹ ہوتی ہے ہم الگ سے ایک نیک کرو پر شفٹ نہیں ہوتے اسی کرو کے اوپر رہتے ہیں اس کے بعد نیکسٹ ہے چینج ان سپلائی اگر تو سپلائی میں چینج آتا ہے ادھر فیکٹرز کی وجہ سے تکنالوجی کی وجہ سے کاشٹ کے کام ہونے کی وجہ سے یا ایکسپیکٹیشن کی وجہ سے نمبرہ پروڈیوسرز کی وجہ سے تو اس کو ہم کہیں گے کہ اگر تو ان سارے کے سارے ان سب میں سے کسی بھی فیکٹر کی وجہ سے سپلائی انکریز ہو جاتی ہے تو سپوز ویدر کی وجہ سے سپلائی انکریز ہو رہی ہے تو اس کے سپلائی کے انکریز ہونے کی وجہ سے ویدر کے چینج کی وجہ سے جب سپلائی انکریز ہوتی ہے تو اس کو ہم کہیں گے رائز ان سپلائی اور اگر ان کے چینج ہونے کی وجہ سے سپلائی کام ہو جاتی ہے تو اس کو ہم کہیں گے فال ان سپلائی تو یہ بیسیکلی جب رائز ان فال کے ہم بات کرتے ہیں تو جو سپلائی کرو ہے وہ شفٹ ہو جائے گا یا تو لیفٹ ورڈ یا پھر رائٹ ورڈ شفٹ ہوگا تو اگر تو رائز ہوگا تو رائٹ ورڈ شفٹ ہو جائے گا اگر فال ہوگا تو یہ لیفٹ ورڈ شفٹ ہو جائے گا اب یہ تھا چینج ان کونٹیٹی سپلائی کے ایک سائٹ بے ہم نے آئیس کریم لی ہوئی ہے اور دوسری سائٹ پہ ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی جو کونٹیٹی ہے ایک سائٹ پہ ہم اس کی پرائیس کی بات کر رہے ہیں دوسری سائٹ پہ ہم کونٹیٹی کی بات کر رہے ہیں تو اب یہ دیکھیں کہ اگر پرائیس میں اضافہ ہوتا ہے پرائیس ون سے تھری ہو جاتی ہے اور کونٹیٹی ون سے فائیو ہو جاتی ہے تو ہم پوائنٹ اے سے پوائنٹ سی پہ جو جا رہے ہیں تو یہ بیسیکلی ایکسٹینشن آف سپلائی ہے اور دوسرے نمبر پہ ہم اسی کرو کے اوپر ہی رہے ہیں نا پوائنٹ اے سے پوائنٹ بی پر ہم گئے ہیں اور اسی طرح سے اگر ہم سی سے اے کی طرف موف کریں کہ پرائیس جو ہے وہ تین سے کم ہو کے ایک روپے پر آ جاتی ہے یا ایک ڈالر پر آ جاتی ہے تو اس کے کم ہونے کی وجہ سے کیا ہوگا کہ اس کو ہم کہیں گے کانٹریکشن آف سپلائے اس کے بعد نیکش تھا چینج ان سپلائے کہ کس طریقے سے جو سپلائے ہے اس کا چینج ہم دیکھ رہے تھے تو میں نے یہ ڈسکس کیا تھا فرض کریں یہاں پہ جو چینج آ رہا ہے یہ انپوٹ جو پرائیس ہے یا کاسٹ کے کم ہونے کی وجہ سے آ رہا ہے انپوٹ کی اگر کاسٹ کم ہو جاتی ہے یا پرائیس کم ہو جاتی ہیں تو پرائیس کے کم ہونے کی وجہ سے انپوٹ پرائیس مطلب کہ کاسٹ کم ہونے کی وجہ سے اس کو ہم پرائیس جو مارکیٹ والی پرائیس اس کے ساتھ میکس نہیں کرنا ہم نے تو یہ کاسٹ ہے اگر اس کے کم ہونے کی وجہ سے ہماری جو کپیسٹری ہے سپلائی کی وہ انکریز ہو جائے گی تو ہم سپلائی کو بڑھائیں گے تو یہ ایس ون سے جو کرو ہے وہ ایس ٹو پہ شفٹ ہو جائے گا اسی طرح سے اگر انپوڈ کاسٹ زیادہ ہو جاتی ہے اگر آپ کا راو میٹیریل مہنگا ہو جاتا ہے تو ہماری جو سپلائنگ کپیسٹری ہے وہ کم ہو جائے گی اور اس کے کم ہونے کے ساتھ ہی جو ہے وہ ہم ایس ون سے ایس تھری پہ شفٹ ہو جائیں گے اس کے بعد ہے چینج ان کونٹیٹی سپلائی ورسیس چینج ان سپلائی تو یہاں پہ ہم نے ایک اس کو یہ جو ٹاپک تھا اس کو ہم نے سمرائز کیا یہاں پہ تو جو بھی فیکٹرز اس کے تھے اس کو ہم نے ون بائی ون یہاں پہ دیکھنا ہے جیسے یہ اگر میں اس کو لیفٹ سائیڈ سے سٹارڈ کروں ویریے بلز ڈیٹ افیکٹ کونٹیٹی سپلائیڈ پرائیس انپوڈ پرائیس ٹکنالوجی ایکسپیکٹیشن نمبر آف سیلرز اگر ہم دوسری طرف دیکھیں اب ہم نے ون بائی ون اس کو یہ بیسکلی سمجھ لیں کہ ایک ایکٹیویٹی ہے جو ہم نے پچھلی تین سلائیڈ میں پڑھا ہے ان کو ہم یہاں پہ دیکھ رہے ہیں اگر پرائیس چینج ہوتی ہے تو اچینج ان دس ویریے بل ریپریزنٹ ام موومنٹ الانگ دس سپلائی کر تو پرائیس کو اگر اس میں کوئی چینج آتا ہے تو میں نے بتایا تھا کہ پرائیس کے چینج کی وجہ سے ہم اسی کرو کے اوپر ہماری موومنٹ رہتی ہے اور اگر ہم انپوٹ پرائیس کی بات کریں تو یہ دیکھیں جو سپلائی کرو ہے وہ شفٹ ہو گیا اگر تو انپوٹ پرائیس یہ پچھلی سلائیڈ میں ہم نے گراف پڑھے اگر انپوٹ پرائیس کام ہوگی سپلائی جو ہے وہ رائٹ ورڈ شفٹ ہوگی اور اگر انپوٹ پرائیس کام ہو جائے گی تو سپلائی جو ہے لیفٹ ورڈ شفٹ ہو جائے گی بارحال انپوٹ پرائیس کی وجہ سے جو ہے وہ سپلائی کرو شفٹ ہوگا اور ٹیکنالوجیکل چینج کی وجہ سے بھی شفٹ ہوگا ایکسپیٹیشن کی وجہ سے شفٹ ہوگا نمبر آف سیلرز کی وجہ سے شفٹ ہوگا اب اس کی ریزن یہ ہے کیونکہ جب ہم پرائیس کو فکس لے رہے ہیں تو اگر ہمارے پاس جو پرائیس ہے اگر وہ فکس ہے اور فکس پرائیس کے ساتھ اگر آپ کوئنٹی کو چینج کریں گے تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے نئے گراف بنیں گے اسی ایک پرائیس لائن کے اوپر اسی ایک پرائیس کے اوپر جو گراف آپ کے بنیں گے وہ بسیکلی یہ شو کریں گے کہ کوئی پرائیس کے علاوہ کچھ فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے سپلائی میں چینج آ رہے ہیں اور اس کی چینج کی وجہ سے اب اس میں جو ہے وہ شفٹنگ ہو رہی ہے سپلائی کرر میں یہاں تک اگر یہ جو سپلائی والا چپٹر تھا آپ کا کوئی کوئی کوئیسٹن ہو تو آپ اسی ویڈیو کے لاسٹ پر فیڈبیک دے سکتے ہیں یا اگر کچھ چیز پوچھ نہیں ہو تو آپ کومنٹس میں پوچھ سکتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے لیے آپ ویٹ کریں اس کے بعد میں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو اپلوٹ کر دوں گا